خبروں کی دشاہ کو آپ گلوبل ستہ کی اور بہتے ہیں جہاں امریکہ میں کافی حل چل ہے تیرہ جولائی کو پنسلوینیا میں ہوئے حملے کے بعد کل پہلا موقع تھا جب ڈانالڈ جے ٹرمپ سالجنک منچ پر نظر آئے یعنی گولی چلنے کے صرف 48 گھنٹے بعد ٹرمپ دنیا کے سامنے آئے یہ دیکھیں 48 گھنٹے کے اندر ٹرمپ نے اپنی ایک اور ریلی کو سمبودھت کیا کان پر پٹی بندی ہوئی تھا ٹرمپ کے دہینے کان پر سفید رنگ کی پٹی بندی ہے پنسلوینیا میں جب ٹرمپ پر گولی چلی تھی تو ان کے اسی کان میں چوٹ لگی تھی جس کے بعد انہوں نے ایک انٹریویو میں کہا ہے کہ ان کا کان کا ایک حصہ جو ہے بوڑ گیا ہے ان کے چہرے پر خون کے چھیٹے بھی تب دیکھے گئے تھے جب گولی چلی تھی دراصل ویسکونسن کے ملواکی شہر میں ریپبلکن پارٹی کا سمیلن تھا جس میں ڈانالڈ ٹرم کو آدھیکار ایک طور پر ریپبلکن پارٹی کا راشپتی امیدوار گھوشت کیا گیا ہے ویسکونسن وہ جگہ ہے جہاں پر جب پسلی بار ڈانالڈ ٹرم جیتے تھے تو ان کی پکر تھوڑی کمزور تھی اور لاسٹ مومنٹ پر یہ یہاں سے جیتے تھے اسی لئے ویسکونسن ان کے لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے راشپتی امیدوار بننے کے لئے ٹرمپ کو 1215 ووٹوں کی ضرورت تھی لیکن انہیں 2387 ووٹ پلے جو قریب قریب دو گنے ہیں چنے جانے سے پہلے جب ٹرم پارٹی کے سمیلن میں پہنچے تو ان کے سمرتھکوں نے یو ایسے یو ایسے کے نارے لگا ہے ساتھی ہوا میں مٹھی لراتے ہوئے لوگ فائٹ فائٹ کہتے نظر آئے شنوار کو گولی لگنے کے بعد ٹرمپ نے ہوا میں مٹھی لراتے ہوئے اسی طرح فائٹ فائٹ کہا تھا حالکہ ٹرمپ نے کل سمیلن میں ایک بار بھی خود پر ہوئے حملے کا ذکر نہیں کیا لیکن حملے کے صرف 48 گھنٹے بعد سالچینک منچ پر پہنچنے والے ٹرمپ کے جوش میں کوئی کبھی نہیں تھی ریپبلکن پارٹی کے سمیلن اور ٹرمپ کے جوش پر ہم نے ایک چھوٹی سی ریل تیار کی ہے وہ دیکھئے پھر کچھ سوالوں کی چین پھاڑ کریں گے جن کا جواب اب تک نہ تو ہے بی آئی کے پاس ہے اور نہ ہی امریکہ کی سیکرٹ سروس کے پاس جن کا جنمید جنمید فرمے نمید بیٹری کسی رہا سوال کرنہ مرے پہنچنے کے ساتھ siete چھتے ہیں ڈیوی آئی بہترین بیٹری کسی رہ جنگے کیا ہے پہر پیاری پسیوٹ سوال کرنہ ٹرم پر گولی چلنے کے کچھ ہی اس سیکنڈ کے بعد وہ مٹھی بند کر کے فائٹ فائٹ بول رہے تھے یہ ہے وہ شوٹ دونوں تصویروں کو دیکھیں ار تالیس گھنٹے کے اندر he's back again یہ کہا جا رہا ہے میرے کامل دراصل ڈانالڈ ٹرم کا مٹھی اٹھانا ایک ایسا پرتیک ہے جو ایک جڑتا اور ودرو سے جڑا ہوا ہے یہ پرتیکاتمہ کروپ سے سنگھرش کو درشاہتا ہے اس سنکیت کو ٹرم نے دیرے دیرے اپنی سارجنک چھوی کا حصہ بنا لیا ہے ٹرم نے انیس سو نبے کے دشک سے اسے اپنی سارجنک چھوی کا حصہ بنایا ہے ہم نے اس دور کی تصویریں بھی آپ کے لئے نکالی ہیں تب سے ٹرمپ ویبھن ویبھن افسروں پر اسے استعمال کرتے ہیں حالی کے ادھانان لینے تو دوہزار چوبیس کے چناو پرچار کے دوران عدالت میں پیش ہوتے سمیں اور چرچہ میں بھاشان دیتے سمیں انہوں نے اس کا پریوگ کیا تھا ریلیس کی تھی اس کا کبر بھی ایسا ہی تھا اسے دیکھتے ہی ٹرمپ کے سمر تک جوش میں آ جاتے ہیں اور ٹرمپ کے ساتھ اپنی ایک جتہ کا پردرشن کرتے ہیں مٹھی اٹھانے والے اس اشارے کا اتحاظ بھی ہے بیسویں صدی کی شروعات میں یہ سماجواد سامنے بعد اور مزدور سنگھوں سے جڑا ایک مہتپور سنگھ تھا انیس سو ساٹھ کے دشک میں بلیک پاور آن دولن کا پتیق بنا انیس سو ارسٹ کے اولمپک کھیلوں میں اس کا پریوک کیا گیا اسے انیس سو اسی کے دشک میں آرن فسٹ کے روپ میں شویت لوگوں کے گرب کا پتیق بھی بنایا گیا دوہزار چودہ میں امریکہ کے فگیوسن ویرود پردرشنوں اور دوہزار بیس میں جارج فلویڈ کی ہرتیا کے بعد بلیک لائیوز میٹر آن دولن میں اسے انیائے کے ویرود کا پتیق بنایا گیا کھیلوں کی اگر دنیا میں اس اشارے کے لیے گولپ کھلاری ٹائگر ووڈز مشہو ہیں یہ دیکھئے وہ اپنی کامیابی کے خوشی اسی اشارے کے ذریعے پردرشت کرتے ہیں ویسے امریکہ سے باہر بھی دنیا بھر میں یہ اشارہ کامیابی اور شکتی پردرشن کے لیے استعمال کیا گیا ویسے ڈاناللڈ ٹرم کے ساتھ ساتھ آج امریکہ میں انڈیا کی بھی چرچہ ہو رہی ہے یہ چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ٹرم کے ساتھ اپراشت پتی پد کے لیے جس جیمز ڈیویڈ وینس کو چنا گیا ہے ٹرم کی طرف سے ان کا بھارت سے گیارہ کنیکشن ہے وہ ٹھیک ٹرم کے بغل میں ٹرم کے لیفٹ سائیڈ میں اسی ویسکونسن کے شو آف سٹرنٹھ میں دکھائی دیتے ہیں کل ویسکونسن کے ملواکی شہر میں ریپبلکن پارٹی کے سمیلن میں جیمز ڈیویڈ وینس کو اپراشت پتی پت کا امیدوار گھوشد کیا گیا ٹرم کی طرف سے رننگ میٹ کہتے ہیں 49 ورش کے صرف 39 سوچیں 49 ورش کے جیمز ڈیویڈ وینس 2022 میں پہلی بار اوہائیو سے سینیٹر چنے گئے یہ پہلے ملینیل ہیں جو کی اتی بڑی پوسٹ کے لیے اب رن کر رہے ہیں انہیں ٹرم کا قریبی مانا جاتا ہے ویسے شروعاتی دنوں میں جیمز ڈیویڈ وینس ٹرم کے بڑے ویروتی تھے 2016 میں تو انہوں نے سارجنک گروپ سے ٹرم کیا لوشنا کی تھی لیکن 2021 میں انہوں نے ٹرم سے مافی مانگی اور ان کے قریبی بن گئے جیمز ڈیویڈ وینس کے اوپراشت پتی پت کے امیدوار بننے کے بعد امریکہ میں بھارت کی اور بھارت میں ان کی اس لیے زیادہ چرچہ ہے کیونکہ ان کی پتنی پوشا چلکوری وینس بھارتی مول کی امریکی ناگرک ہے انڈین اورجن کی اوشا چلکوری اور جیڈی وینس کی ملاقات پہلی ملاقات یہ لاؤ سکول میں ہوئی تھی 2014 میں کینٹکی میں دونوں نے ہندو ریتی ریواز سے شادی بھی کی اوشا چلکوری ایک وکیل ہے وینس فیملی میں تین بچے ہیں جن کا نام ایوان ویویک اور میرا بیلو یعنی دو بچوں کے نام انگریزی اور ایک نام ہندی سے لیا گیا ہے اوشا چلکوری کے پتا اندرپدیش سے ہیں وہ سالوں پہلے کالفونیا کے سینڈیاگو میں بز گئے تھے اوشا کا جنم اور پڑھائی کالفونیا میں ہوئی ہے اوشا کے پتا ایک میکانیکل انجینئر ہے اور ماں ایک جیپ بگیانک ہے کل ملا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی چناف کے نتیجے جو بھی ہو اپراشتپتی چاہے کملا ہیرس بنے یا پھر جیمز ڈیویڈ بینس اپراشتپتی کے پروار کا ایک صدف سے بھارتی مولکہ ہی ہوگا اگر کملا ہیرس اپراشتپتی بنتی ہے تو وہ خود بھارتی مولکہ ہی ہے اگر جیمز ڈیویڈ بینس جیتے ہیں تو ان کی پتنی بھارتی مولکہ ہی ہے اور ہاں کملا ہیرس نے بقاعدہ یہ اچھا جتائی ہے کہ وہ ڈیویڈ بینس کے ساتھ ایک ڈیویڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن اب بات کرتے ہیں